ایک بات یادو خوراج سو دو سو ہزار کے چکر میں رہتے ہیں چواری دھو کے بعد اور چار سو پیس گہنا لوگ انہیں نہیں سمجھ کر تھوکارتے ہیں چار سو پیسی کرنی ہے تو اونچے پیمانے پڑھ کر سیر سونا چندھر مانند کی طرح لاکھوں اور کروں کی بازی لگاؤ اور پھر اور پھر کسی کی حمد نہیں ہوگی تمہیں چار سو پیس گہنا نادیرہ کی ماں نے کہا تم نے فلموں میں کام کر کے بہت برا کیا اب ہمارا یہودی سماج تمہیں نہیں اپنائے گا یہاں تک کی تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا نادیرہ بولی ٹھیک ہے فلال بنیادی ضرورت شام کے کھانے کا انتظام کرنا ہے فلموں میں کام کرنا برا ہے تو بھوکا مرنا اس سے زیادہ برا ہے اور نادیرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھارت کی ہو گئی اپنے آخری دنوں میں ان کی اچھا تھی جب بھی میں مر جاؤں تب میرا انتیم سنسکار بھارتی پرمپراؤں سے ہو گریبی سے جنمی نادیرہ پہلی بھارتی ابھی نیتری تھی جس کے پاس سب سے مہنگی گاڑی رولچ رویس تھی کہانی ہے اس حسین یہودی ہیروین کی جسے نہ صرف بھارتی سنسکرطی سے پیار تھا بلکہ یہاں کے ریتی رواجوں کو بھی اپنا لیا جی ہاں آج میں آرجے انام کا بتانے والی ہوں کہانی نادیرہ کی آپ کے اپنے چینل بیوگرفی اینڈ ریال لائف سٹوریز پر نادیرہ کا جن پانچ دسمبر 1932 کو بغداد شہر میں ایک یہودی پریوار میں ہوا لیکن سمائے کی نیتی ان کو بھارت لے آئی کہانی شروع ہوتی ہے 1951 سے تب محبوب صاحب بھارت کی پہلی تیکنی کلر فلم بنا رہے تھے انہیں نمی کے روپ میں پہلی ہیروین تو مل گئی پر دوسری ہیروین کے لیے انہوں نے مدھوبالا یا نرگس کو پسند کیا پر ایک شادی کے دوران محبوب صاحب کی پتنی سردار اکتر نے نادیرہ کی ملاقات محبوب سے کروائی اور پہلی نظر میں نادیرہ کو اپنے فلم کی ہیروین بنا دیا ان کا اصلی نام فلورنس ایزیکل تھا پر محبوب نے ان کا نام نادیرہ رکھا انہوں نے 1200 روپے مہینے کی تنکھوہ پر اپنی فلم آن کے لیے نادیرہ کو سائن کیا تھا پر 1200 روپے ان کے لیے بہت زیادہ تھے ماں بیٹی نے جیون میں اتنی بڑی رکم پہلی بار دیکھی تھی لہٰذا پہلے تو کئی دنوں کے بعد دونوں نے بھر بیٹ کھانا کھایا پھر چوری کے ڈر کے مارے دونوں رات بھر جاگتی تھی اگلے دن سب سے پہلے انہوں نے سونے کا ایک سیٹ کھریدا اور گھر کا فرنیچر لیا آن کے بعد ان کی اگلی بلوگوستر فلم شری 420 رہی اس فلم سے ان کی نئی کہانی شروع ہوئی دراصل رات صاحب نے انہیں بطور کھل نائی کا کاسٹ کیا اور اس فلم میں ان کے سگریٹ پینے کا سٹائل آج بھی کوئی دوسری ہیروین کاپی نہیں کر پائی پر ندیرہ جی کی بات ہی کچھ الگ رہی اس فلم سے انہوں نے نائی کا کے کردار ملنا بند ہو گئے مردانی کھل نائی کا کے روپ میں روپ میں نظر آئی دل اپنا پریت پر آئی ہستے امر اگبر انتھنی جولی پاکھیجہ کے علاوہ ندیرہ جی لگ بھگ سو فلموں میں نظر آئی عمرہ کے لہات سے ہیروین کھل نائی کا کے کردار ملنا جب بند ہوئے تب بھی انہوں نے دوسرے ایکٹریسز کی طرح کام کرنا بند نہیں کیا جو بھی کردار آتے ندیرہ جی دل سے اسے اپنا لیتی آخری دنوں میں وہ کرسٹین مہیلا کے روپ میں زیادہ فلموں میں نظر آئی 1974 کی سوپر ایٹ فلم جولی میں ان کا مہگی کا کردار یادگار رہا اس فلم نے انہیں جیون کا پہلا فلم فے روڈ دلائیا ندیرہ جی کی آخری فلم جوش رہی سن 2000 میں ریلیز ہوئی اس فلم شارک خان مکھے کردار میں تھے کہا جاتا ہے کہ ان کی شادی فلم میں آنے کے ترنت باد ہو گئی تھی ان کے پتی کا نام نقشاب تھا پر جیون کے آخری دن ندیرہ نے اکیلے رہے کر گزارے دراصل ان کا پورا پریوار اسرائیل شفٹ ہو رہا تھا تب ندیرہ کو بھارت کو چھوڑنا قطعی منظور نہیں تھا پر انہیں اکیلہ رہنا منظور تھا انتہا 9 فیبری 2006 کو اس حسین اداکارہ نے 73 کے عمر میں ودا لی دیا دیہاند کے بعد ان کی سمپتی انجیو میں چلی گئی اور اس طرح ندیرہ کا قصہ ختم ہوا ان کا اوچا قد فیلے ہوئے بال اور گلے پہ لپٹا ہوا وہ سکاف سوندرے سے سجی ندیرہ کا یہ روپ آج بھی لوگوں کے نظروں میں تازہ ہے تو میں تھی آرج انام کا میری کہانی آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں کمن سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل بیوگرفی اینڈر لائف سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دھنیواد